ویلکم ٹو مائی چینل میڈیکل لیبورٹری ٹیکنالوجس ویڈیوز آج جو ٹاپک میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں وہ ہے اینیمیا آج اس لیکچر میں میں آپ کے ساتھ اینیمیا کی ایک بریف ڈسکرپشن شیئر کروں گی جس میں ہم دیکھیں گے کہ اینیمیا کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا سیمٹمز اور فیچرز ہوتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کو اینیمیا ہو سکتا ہے کیا اس کی کاؤزز اور ٹائپس ہیں اور کیا اس کا لیبورٹری ڈائیگنوسز ہوگا جو کہ ایزا لیب تیکنالوجس اور ایزا لیب تیکنیشن آپ کو جاننا بہت ضروری ہے تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ اینیمیا ہے کیا اینیمیا ایک ایسی کنڈیشن ہے جو کہ باڈی میں کب ہوگی جب باڈی جو ہے ہیومن باڈی جو ہے وہ ہیلتی آر بی سیز کو نہیں بھنا سکے گی یا پھر ان ہیلتی آر بی سیز میں ہیموگلوبین پروڈکشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہوگی تو ایسی کنڈیشن کو ہم اینیمیا بولتے ہیں یا ہم اس کو اس طرح بھی define کر سکتے ہیں کہ انیمیا is a red blood cell disorder it occurs when the concentration of hemoglobin falls what falls below what is normal for a person's age, gender and environment resulting in the oxygen carrying capacity of the blood being reduced کہ انیمیا جو ہے وہ ایک ایسا disorder ہے کس کا red blood cells کا جس میں کیا ہوتا ہے کہ ہیموگلوبین کی مقدار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے جو کہ چاہیے ہوتی ہے normal ہر پرسن کی age کے لحاظ سے gender کے لحاظ سے اور environment کے لحاظ سے for example اگر age کو ہم دیکھیں تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یعنی کہ adult age start ہونے سے پہلے اور بلکہ جو زیادہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں 5-6 years ان میں ہیموگلوبین کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں bone marrow کے علاوہ بھی کئی organs جو ہوتے ہیں وہ blood کی production میں involved ہوتے ہیں جبکہ gender کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو males میں as compared to female hemoglobin level جو ہے وہ زیادہ ہوگا کیونکہ females میں 100 menstruation کی وجہ سے hemoglobin level جو ہے وہ کم رہتا ہے تو اس اور environment کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جو hilly areas یعنی کہ جو پہاڑی علاقوں پر لوگ رہتے ہیں ادھر oxygen کا level تھوڑا کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے body جو ہے وہ detect کرتی ہے کہ oxygen level کم ہے تو وہ زیادہ RBCs کو produce کرے گی تاکہ جو RBCs ہیں وہ oxygen کو اچھی طریقے سے body میں transport کریں تو اس وجہ سے ان لوگوں میں بھی جو ہے وہ hemoglobin level جو ہے وہ زیادہ ہوگا تو anemia کیا ہے کہ anemia ایک ایسا disorder ہے جس میں RBCs جو ہیں وہ ایک normal level کے مطابق جو ہے وہ hemoglobin کو produce نہیں کرتے ہیں جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ RBCs کے اندر جو mature RBC ہے وہ کیا contain کرتا ہے وہ صرف اور صرف hemoglobin contain کرتا ہے تو جب anemia ہوگا تو اس کا result کیا ہوگا کہ resulting in oxygen carrying capacity of the blood being reduced تو اس کا result یہ نکلے گا کہ جو RBCs ہیں وہ ان کے اندر جب hemoglobin proper produce نہیں ہوگی تو پھر وہ body میں oxygen کو بھی properly transport نہیں کر سکیں گے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ RBCs یعنی کہ red blood cells کیا ہیں red blood cells جو ہے وہ ایک blood کا component ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ blood جو ہے اس کے دو parts ہیں plasma اور cellular parts cellular parts میں 3 major ہیں red blood cells white blood cells اور platelets تو انیمیا کا جو direct relation ہے وہ کس کے ساتھ ہے red blood cells کے ساتھ تو انیمیا ایک ایسی condition ہوگی جس میں body جو ہے وہ enough healthy red blood cells کو produce نہیں کر سکے گی جس کی کئی causes ہوتی ہیں اور اب میں discuss کروں گی کہ ہم کیسے diagnose کریں گے کہ یہ انیمیا جو ہے یہ mild ہے moderate ہے یا swear ہے میں discuss کروں گی آپ کے ساتھ کہ انیمیا کو ہم کیسے describe کریں گے کہ کسی بھی patient کو mild انیمیا ہے moderate انیمیا ہے یا swear انیمیا ہے یا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انیمیا کی stages جیسے کہ normal جو males ہیں لیکن یہ جو میں value آپ کے ساتھ discuss کروں گے ہر area کے مطابق تھوڑی بہت اس میں variation ہو سکتی ہے لیکن جو normally جو ہے males میں وہ 13 سے 17 گرام پر ڈیل تک normal hemoglobin ہوتی ہے جبکہ females میں 12 سے 15 گرام پر ڈیل تک normal hemoglobin consider کیا جاتا ہے لیکن کسی بھی patient کو ہم بولیں گے mild انیمیا وہ تب ہم بولیں گے اگر اس کی hemoglobin جو ہے وہ 10 گرام پر ڈیل آ رہی ہوگی اور moderate انیمیا تب ہم بولیں گے کسی patient کو اگر اس کی hemoglobin 7 سے 10 گرام پر ڈیل تک ہے اور severe form of انیمیا یعنی جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ patient کو ایک emergency treatment لازمی چاہیے ہوگی وہ تب ہوگی جب اس کی hemoglobin جو ہے وہ 7 سے 7 گرام پر ڈیل سے کم آ رہی ہوگی تو یہ تین stages ہیں جس میں ہم انیمیا کو define کر سکتے ہیں کہ mild stage کونسی ہے moderate stage کونسی ہے اور severe stage کونسی ہے اب ہم discuss کریں symptoms and features of انیمیا symptoms یعنی کہ patient کیا ایسے symptoms شو کرے گا جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو chance ہے انیمیا اور features یعنی کہ اس کی body میں وہ خصوصیات appear ہوں گی جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو انیمیا کا chance ہے اب ہم discuss کریں symptoms and features of انیمیا symptoms یعنی کہ patient کو انیمیا تو اس کا ایسا behavior ہوگا جسے ہم judge کر سکتے ہیں کہ انیمیا کا chance ہے تو symptoms میں سب سے پہلے fatigue جس کو ہم بولتے ہیں کہ اگر کوئی بھی کام کرتا ہے تو جلدی تھکاوٹ یا تھکان محسوس کرے گا breathless on exertion اگر کوئی بھی ایکسرسائز یا اس طرح کوئی بھی aerobic کام کرتا ہے تو سانس کا زیادہ سانس پھولے گا اس کے علاوہ palpitation یعنی کہ دل کی دھڑکن اس کو فیل ہوگی کہ وہ تیز چل رہی ہے اس کے علاوہ headache یعنی کہ مسلسل سردرد کا رہنا کبھی کم کبھی زیادہ اور ڈیزینس کہ اس کو کبھی کبھی چکر کا آنا محسوس ہوگا یہ تو ہیں symptoms of anemia features of anemia یعنی کہ پیلر of skin and conjunctiva یعنی کہ جلد اور آنکھوں کا پیلا پن نظر آئے گا اس کے علاوہ جو young children ہیں چھوٹے بچے جی اگر انہیں سویر anemia ہیں تو ان میں یہ ہوگا کہ ایک تو ان کی فیزیکل گروت یعنی کہ ان کا قد کا بڑھنا وہ بہت سلو ہوگا اس کے علاوہ جو ہے وہ دماغی طور پر وہ اتنے سٹرانگ نہیں ہوگے کہ ان کی جو لرننگ بیہیویر ہے وہ بھی سلو ہوگا ایمیون ریسپونس جو ہے وہ کافی ویک ہوگا موسی جو ایرن ڈیفیشنسی انیمیا میں موسی یہ سمٹم اور فیچر دیکھے گئے ہیں لیکن کچھ سمٹم تھلسیمیا کے پیشنٹ میں بھی دیکھے جاتے ہیں جو کہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے اب ہم پڑھیں گے کاؤز آف اینیمیا میں ڈسکس کروں گی کاؤز آف اینیمیا فرسٹ کاؤز جو ہے کاؤز بائ بلڈ لوس اگر تو کوئی انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی ہے اور ایکسیسیو ہو رہی ہے تو اس کی واجہ سے بھی اینیمیا ہو سکتا اور کئی دفعہ یہ اینیمیا سویر فارم بھی ایکسیار کر سکتا ہے اس کی اگزامپل جو ہے کولن کینسر یا ہیمورویڈ یا پھر فیمیلز میں موسی ہیوی منس ریشن جو ہے وہ انیمیا کی کاؤز ہوتی ہے نیکس ہے کاؤز بائی ڈیکریز اور فالٹی ریڈ بلڈ سیل پروڈکشن یا تو ربی سی پروڈیوز نہیں ہو رہے اور اگر وہ پروڈیوز ہو رہے ہیں تو ان کی جو شیپ ہے وہ پروپر نہیں ہوگی جس کی وجہ سے انیمیا ہو سکتا ہے اس کی اگزامپل جو ہے وہ سکل سیل انیمیا ہے اس میں بجائے کے آر بی سی بائی کن کے ڈسک شیپ ہوں وہ سکل شیپ کے پروڈیوز ہوں گے جو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کی اگزامپل ہے تھالسیمیا جس میں گلوبین چین ڈیفیکٹ ہوتا ہے جس کو ہم فردر کسی اور لیکچر میں بائی ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہے مال نیوٹریشن یعنی ایسی نیوٹریشن ڈائٹ میں ہم کم لیں گے جو کے آر بی انیمیا کا قوز ہوتا اس کے علاوہ وائٹیمن بی ٹویل فولی ایفیشن سی یہ بھی مال نیوٹریشن میں آتے ہیں اور انیمیا قوز کرتے ہیں اور ریئر قوز جو ہے پیرسیٹک بیکٹیر اور وائرل انفیکشن اگر پیشن نے کوئی ایسا انفیکشن اس کو ہوا ہے تو اس صورت میں اس کو انیمیا ہو سکتا فار اگزامپل ملیریا میں ریڈ بلڈ سیل زیادہ لائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ انیمیا قوز کرتے ہیں اب ہم ڈسکس کریں گے ٹائپس آف انیمیا اب میں ڈسکس کروں گی ٹائپس آف انیمیا ایک آرڈنگ ٹو سائز آف ریڈ بلڈ سیل there are 3 میجر ٹائپ آف انیمیا آر بی چیز کا نارمل سائز جو ہے وہ 7 to 8 مائکرو میٹر ہوتا ہے تو اس سائز کے مطابق انیمیا جو ہے وہ 3 میجر ٹائپ میں کلاسی فائیڈ ہوتا ہے یعنی کہ اگر سائز چھوٹا اگر سائز زیاد ہوجگ تو کون سائز 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 تو کون سائز سائز ہوجگ 3 ٹائپ سائز میرو سائز ü نوم اور میکرو سائز کیا مائکرو سائز کیا ہی مائکرو سي سائز سائز بلو سائز må Eh This is called microcytic anemia The major types of this anemia include iron deficiency and thalassemia اگر RBCs کا size normal size سے کم ہے Almost mean 7 یا 6 micrometer سے کم ہے تو وہ anemia جو microcytic anemia ہوگا اور microcytic anemia کی جو major types ہیں ان میں iron deficiency anemia اور thalassemia include ہے اس کے بعد ہے normalcytic anemia If red blood cells are normal in size but less in amount This is called normalcytic anemia That includes chronic disease or anemia related to kidney disease اگر تو RBCs کا size normal ہے لیکن ان کی amount یعنی مقدار جو ہے وہ body میں کم ہے تو وہ normalcytic anemia ہے اس کی major cause chronic disease جیسے کہ hemorrhoid یا colon cancer جو کہ internal bleeding ہو رہی ہو اگر continuously تو وہ normalcytic anemia ہوگا اس کے علاوہ اگر کوئی kidney disease جو کہ erythropoietin جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ erythropoietin جو ہے وہ RBCs production یعنی کہ red blood cell کی production کے لیے ضروری ہے تو اگر وہ بھی نہیں بھن رہی ہوگی تو RBCs یا red blood cell جو ہیں وہ کم produce ہوں گے تو وہ type جو ہے وہ normalcytic anemia ہوگی اور third جو type ہے وہ macrocytic anemia if red blood cells are larger than normal then it is called macrocytic anemia the major type of this anemia include pernicious anemia and folate deficiency anemia اگر تو RBCs کا size normal size سے زیادہ ہے یعنی کہ more than 8 سے 9 micrometer سے زیادہ size ہے تو وہ macrocytic anemia ہوگا اور macrocytic anemia کی جو major types ہیں pernicious anemia جس میں vitamin B12 deficiency ہوتی ہے اور folate deficiency anemia جو کہ ہم further detail میں کسی اور lecture میں پڑھیں گے یہ تمام جائیں یہ macrocytic anemia کی causes types ہیں تو three major types of anemia کون سے ہیں on the base of size of red blood cells macrocytic anemia normalcytic anemia اور macrocytic anemia اب میں discuss کروں گی سب سے important part lab diagnosis of anemia یعنی کہ lab میں وہ کون سے test ہیں جو کہ anemia کی diagnosis میں help کرتے ہیں اور as a lab technician اور lab technologist آپ کو ان test کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ results آ رہے ہیں یا یہ test اگر recommend کیے گئے ہیں کسی doctor سے تو یہ کس condition کو diagnose کرنے کے لئے کیے گئے ہیں یعنی کہ anemia کے diagnosis کے لئے discuss کروں گی lab diagnosis کہ وہ کون سے test ہیں جو کہ anemia کے diagnosis میں helpful ہیں ان میں سب سے پہلا جو common test ہے وہ ہے cbc جسے ہم complete blood cell count کہتے ہیں کئی ڈاکٹرز میں وہ cbp بھی recommend کریں گے جسے ہم complete blood parameters بولیں گے یہ دونوں same ہی test ہیں تو complete blood cell count typically the first test order and it determine the severity of anemia hemoglobin hematocrit rbc's and rbc indices are important to know about the type of anemia cbc جو ہے وہ پہلا test ہے جو کہ recommend کیا جاتا ہے doctors کے لئے sorry doctors سے دیکھنے کے لئے کہ anemia کی کیا severity ہے یعنی کہ کتنا وہ اس کا level کیا ہے تو cbc میں وہ کیا parameters ہیں جو کہ helpful anemia کی diagnosis کے لئے وہ ہیں hemoglobin hematocrit جسے ہم pcv یعنی کہ packed cell volume بھی بولتے ہیں اس کے علاوہ rbc count rbc indices جس میں mean cell volume mcv mean cell hemoglobin mch اور mean cell hemoglobin concentration mch include rbc indices جو ہیں وہ بہت زیادہ important ہیں دیکھنے کے لئے کہ type of anemia کہ یہ microcytic ہے macrocytic ہے یا normalcytic ہے microcytic anemia میں hemoglobin اور rbc تو low ہوں گے اس کے علاوہ mean cell volume جو ہے وہ بھی low ہوگا normalcytic میں mean cell volume جو ہے وہ تقریبا normal ہوگا اور جو macrocytic anemia اس میں mean cell volume جو test ہے وہ peripheral blood smear peripheral blood smear سے ہم یہ diagnose کرتے ہیں کہ rbc کی shape یعنی morphology ہوگی جسے ہم anisocytosis اور polycytosis بھی بولتے ہیں یعنی کہ shape اور size جو ہے وہ peripheral blood smear سے دیکھا جائے گا یعنی rbc اس میں sickle cell shape to نہیں target cells to نہیں hovel shape جو ہے وہ type of anemia کو diagnose کرنے میں particular type of anemia کو diagnose کرنے میں helpful ہوتا ہے اس کے علاوہ fecal occult blood test جسے ہم fob test بھی بولتے ہیں یہ test جو ہے کہ اس لئے helpful anemia کی diagnosis کے لئے کہ اگر stomach یا intestine سے internal bleeding ہو رہی ہے colon cancer یا hemorrhoid کی وجہ سے تو اگر یہ test positive آ رہا ہے تو یہ بھی anemia کی diagnosis میں helpful ہے اس کے بعد آتا ہے iron level serum iron level جو ہے وہ بھی determine کرنے کے لئے کہ whether the anemia is related to iron deficiency anemia یعنی کہ iron deficiency anemia میں cbc اور peripheral breast smear کے بعد جو سب سے important test ہے وہ serum iron level اور اس کے بعد جو commonly test doctors recommend کرتے ہیں زیادہ وہ ferritin serum ferritin level serum ferritin اور transferrin level یہ تینوں جو ہیں iron ferritin اور transferrin level یہ تینوں جو ہیں یہ iron deficiency anemia کی diagnosis میں بہت زیادہ helpful ہیں next ہے vitamin b12 vitamin b12 جو ہے وہ parnicious anemia کے diagnosis کے لئے بہت زیادہ helpful ہے جو کہ macrositic anemia کی ایک type ہے اس کے علاوہ folate test folate test جو ہے یہ بھی vitamin ہے جو کے ربی سی کی production کے لئے بہت زیادہ important ہے اور folate deficiency anemia جو ہے اس کی main cause folate ہی ہے جس کو test کرتے ہیں اور یہ بھی macrositic anemia کی ایک type ہے اس کے بعد bilirubin test جو ہے وہ important ہے یہ دیکھنے کے لئے ربی سی جو باڈی کے اندر destroy تو نہیں ہو رہے کوئی hemoletic anemia یا joint desk جو ہے جس ربی بلڈ cell بہت زیادہ lies ہوتے ہیں تو hemoletic anemia cause کرتے تو لیے بھی bilirubin کا چیک کرنا ضروری ہے lead toxicity جو بہت پہلے common cause تھی بچوں میں anemia کی تو اس لیے lead level جو بھی important ہے anemia کی diagnosis میں خاص طور پہ children میں hb electrophrosis جو کہ بہت important test ہے جو کہ micro citic anemia کی types ہیں thalassemia اور sickle cell anemia ان اس کے بعد reticulocyte count reticulocyte count basically check کیا جاتا ہے کہ bone marrow کے اندر rbc production جو ہے جو نئے rbc production ہے وہ normal ہے یا نہیں ہے reticulocyte count mostly children یا infants جو چھوٹے newborn babies ہوتے ہیں اگر to joinders یا اس طرح کی کوئی اور disease ہے تو اس میں reticulocyte لیور فنکشن ٹیسٹ بولتے ہیں یہ common ٹیسٹ ڈیٹرمن کرنے کے لیے معلوم کرنے کے لیور اس ورکنگ کے ہم لوگوں کا جو جو جی جی گر بولتے ہیں وہ کیسا کام کر رہا کیونکہ جی 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 لیور جو ہے وہ باڈی کا مین رول پر فارم کرتا ہے میٹابول زم اور پروڈکشن میں بہت زیادہ کلوٹنگ فیکٹرز کوگلیشن فیکٹرز اور ملٹی وائٹیمین کی پروڈکشن میں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ڈیزیز ہوگی ہیڈن لیور کی وجہ سے جو کہ انیمیا کو کاؤز کر رہی ہے تو اس وجہ سے لیور فنکشن ٹیسٹ کرنا بھی انیمیا کی ڈیٹرمنی کے لیے ضروری ہے اس کے بعد آتا ہے ری رینل فنکشن ٹیسٹ بولتے ہیں یعنی کہ کڈنی کے ٹیسٹ رینل جسے کڈنی بولا جاتا ہے یہ help کرتے ہیں کہ ایسی کڈنی ڈیس فنکشن کیونکہ کڈنی جو ہے وہ اریتھرو پویٹن پروڈیوس کرتی ہے جو کہ زیادہ helpful ہے ری بلر سل کی پروڈکشن کے لیے تو اگر کڈنی کوئی فیلیر ہوگا تو اریتھرو پویٹن ڈیفیشنس ہوگی جس کی وجہ سے وہ انیمیا کاؤز کرے گا تو آر ایف ٹی جو ہے وہ بھی ایمپورٹن ہے انیمیا کی ڈیگنوس میں اور لازٹ میں آتا ہے بون میرو بائیوپسی بون میرو بائیوپسی کیا ڈیٹرمن کرتا ہے کہ پروڈکشن آف آر بی سی کے آر بی سی جو ہیں وہ پروڈیوس ہو رہے ہیں یا نہیں لیکن بون میرو بائیوپسی جو یہ یہ کومن ٹیس نہیں ہے یہ اس ہی ٹائم ہوگا جب آپ تمام ٹیس کر چکے اور پھر بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو یعنی کہ بون میرو آئیدر آر بی سی پروڈیوس کر رہی ہے یا نہیں تو ایڈ لاز ٹیج جو بون میرو بائیوپسی جو دن پرفارم کیا جاتا ہے یہ کومن ٹیس نہیں ہے یہ ایک سپیش ٹیس ہے تو یہ تھا تمام لیکچر جو انیمیا کے متعلق اور اب ہم فیوچر میں کچھ ایسے لیکچر اپلوڈ کروں گی جس میں جو آج ہم نے ٹائپ اف انیمیا ڈسکس کی ہیں مائکرو مائکرو اور نورموس سیٹک اس کی جو ٹائپ ہیں میجر یعنی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا تھالیسیمیا مگیلو مگیلو بلاسٹک انیمیا already میں explain کر چکی ہوں اور میری وہ ویڈیو ہیمیٹولوجی کی پلیلیس میں موجود ہوگا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا جو ہے وہ لیکچر تو نہیں لیکن as a ڈائیگرام already available ہے تھالیسیمیا بھی available ہے تو اگر آپ کو اس لیکچر کے مطلق کوئی بھی question پوچھنا ہو تو آپ comment box میں لکھیں اور ویڈیو کے مطلق ضرور response کریں thank you so much